اسلام علیکم یہ کچھ سبزیوں کی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اکثر دیکھا ہوگا تذکرہ بھی ہوتا ہے پا آکرم ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کی جب ہائرنگ کی تو مجھے تو اندازہ نہیں تھا لیکن میں کبھی عرصے سے انتظار تلاش کر رہا تھا کوئی ایسے ساب مل جائیں جن کو سبزیوں کا تجربہ ہو ہمیں تو نہیں ہے ہمارا تو یہ فیلڈ نہیں رہا ایگری کلچر ہی نہیں رہا کہ شوق ضرور تھا لیکن نہیں کیا تو اب جب سٹارٹ کیا تو مجھے شوق تھا کہ ویجٹیبل کا کام کیا جائے اپنے طریقے سے ذرا لیکن کوئی سمجھدار بندہ ایسا ملے جس کو پتا ہو کہ کب سبزی لگائی جاتی ہے کیسے اس کی تیاری کی جاتی ہے تو وہ پاک رب کرنے لگے کہ میں کرتا رہا ہوں کام ان لوگوں کے ساتھ جن کا سبزی کا کام ہے تو میں نے کافی ان کے ساتھ کام کیا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے کیا کرنا ہے تو پہلے تو وہ جب ہم اورگینک کامپوسٹ کی بات کرتے تھے تو وہ تھوڑا سا ان کو ڈاؤڈ تھا کہ یہ کیسے ہوگا لیکن اب وہ دیکھ کے یہ سبزی اور گوبی اور یہ سارے پودے دیکھ کے وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی یوریا نہیں ڈالی کوئی دیئے پی نہیں ڈالی اور یہ پودے تو ایسے ہیں کہ اپنے اپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں چھلانگے لگا رہے ہیں تو یہاں یہ پوری لائن آپ کو گوبی کی اور وہ بھی لگوے نظر آ رہے ہیں یہ بڑے پتے جو نظر آ رہے ہیں یہ سارے گوبی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مٹر مٹر تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اب ہیں تو ہم ذمیدار ہی کہلاتے ہیں خود تو نہیں کیا تھا والد صاحب ٹیچر سے وہ بھی ان کا شوق تھا شوقیاں جو کام کرتے تھے وہ ہی کرتے تھے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا فوکس کرے نا اس کو بڑا خوبصد پھول ہے مٹر کا تو لطیفہ یہ ہے کہ ہم رہتے بھی چھوٹا سا شہر ہے اس میں تو میٹرک میں تھے نا جب پڑھنے ہیں نائنس میں تھا میرا خیال ہے نائنس میں تھا تو پڑھنے کے لیے سیکنڈ ٹائم میں دوپیر کے بعد باہر کو کتاب لے کے نکل جانا پیچھے کھیت تھے باہر تو میں نے نائنس میں پہلی دفعہ مٹر کا پودا دیکھا اور اس کا پھول دیکھا مجھے بڑا پسند ہے تو میں خود احران ہوتا تھا کہ ہم گاؤں کے رہنے والے ذمیدار کہلاتے ہیں لیکن مجھے خود مٹر کا پودا اور اس کا پھول میں نے نائنس میں آکے دیکھا کہ گاؤں آنا ہمرا بہت کم ہوتا تھا اب یہ دیکھیں ملچنگ کر دی ہے انہوں نے گوڑی کر کے تو اب وہ پاکرم کل مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہمارے پاس پرالی ہوتی نا تو یہ آپ کا طریقہ بہت زبردست ہے ہمارے راہے یہ لیسن ہے نا یہ بہت بہتر ہوتا آپ اس کو گوڑی کر کے پھر خات ڈال کے پھر ملچنگ کی ہے اس سے آگے یہاں یہ آلو ہے پھر مٹر ہے پھر وہ آگے سارے آلو لگیں اور وہ گوبی لگی ہے کانون کو توڑتے ہوئے تو ایک پاؤں رکھ لیتے ہیں اس کے اوپر بیٹ کے اوپر ہم پاؤں ہی رکھتے لیکن اب یہ دیکھیں یہ پودے کے شکل دیکھ کے تو دل خوش ہو جاتا ہے کس طرح ماشاءاللہ سیتمند پودے ہیں پتے ہیں نہ تو ان کو کوئی سپریے کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی اکھاد یوریا ڈی اے پی کیمیا اکھاد ڈالی گئی ہے لیکن ماشاءاللہ اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے یہ آلو لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب یہ کروپ آتی ہے کہ یہ کیسا ریزلٹ رہتا ہے یہاں پر انہوں نے اپنے سٹائل سے لگایا ہوئے آلو اس کو زمین میں دبا کے ہم نے جو لگایا تھا ہم نے اوپر رکھ دیئے تھے تو انشاءاللہ ان کی پراغرس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے ہمارے عام طور پر لوگ یہ سمجھ پاتے کہ یہ کیسے ہوگا اس خاد کا کیا فائدہ جب تک ہم یوریا نہ ڈالیں جب تک ہم ایسی چیز کوئی کیمیہ ہی خاد نہیں ڈالیں گے تو کوئی چیز نہیں جو گارڈننگ کے گروپس ہیں گھروں میں جن نے پودے لگائے ہیں ایک پودہ لگاتے ہیں ساتھ ہی فیس بوک پر شیئر کر دیتے ہیں میں نے یہ پودہ لگا دیا اب مجھے بتائی میں اس کو خاد کون سی لگا دوں ہمارے ذہن بن چکے ہیں کہ بس خاد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جبکہ یہ خاد جو ہے اگر آپ اس کو یوریا کی ہسٹری پڑھنا چاہیں سرچ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک تو سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں میرا خیال ہے اس کے طور پر بومنگ کے لیے اور نقصان کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا اس سے بومنگ کرتے تھے اور وہ جب بچ گئی تو اس کو سمجھ نہیں آیا تھی کہاں زائع کیا جائے تو کسی ایک جگہ پر کہیں گری اور وہاں پر گھاس زیادہ گرین ہو گئی اور انہوں نے جب دیکھا کہ اچھا یہ تو پودوں کو اس کو خاد کا استعمال شروع ہو گیا اب ہمارے یہاں پر ایسے بزرگ موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ یوریا خاد آئی ہے محکمہ پروموٹ کرتا تھا کہ خاد ڈالیں لوگ خاد نہیں ڈالتے تھے تو محکمہ کو جو محکمہ ذراعت ہے اس کو ٹارگٹ تھے کہ جی آپ نے یہ استعمال کروانی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا فائدہ کیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رات کو چھپ کے محکمہ ذراعت والے لوگوں کے خیتوں میں آکے تو یوریا خاد کا چھٹا کر جاتے تھے جس کو پتہ چلتا تھا وہ ناراض ہوتا تھا لیکن وہ چھپ کے کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ڈیزلٹ پتہ چلے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے ہمارے ہاں لوگ بلکل بھی اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور پھر جب دیکھا کہ اس سے ایک پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو پھر سب لوگ استعمال کرنا شروع ہو گئے اور بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس دن میں ایک ویڈیو چھوٹی سی دیکھ رہا تھا مجھے بیاد نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں پہ جو آرٹیفیشل ایوالانچ کریٹ کرتے ہیں تاکومنٹری تھی کہ آرٹیفیشل ایوالانچ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں اور وہ آدھی آدھی بوری یوریا ہیلیکاپٹر پہ رکھ کے اور وہ پھر وہ جاتے ہیں اوپر اور اوپر سے وہ پھینکتے ہیں پھر اس کو دکھایا انہوں نے کہ کس طرح وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ایوالانچ بنتی ہے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر تو چونکہ اکام آدمی کے لیے ویسے مجھے پتا چلتا تو میرے لیے حیرت کا بہت زیادہ حیرت ہوتی لیکن مجھے پتا تھا کہ چونکہ اس کا آریجن جو ہے یوریا خاد کا وہ کنسٹرکٹیو نہیں تھا ڈسٹرکٹیو تھا یہ بنائی گئی تھی تباہی کے لیے تو بعد میں یہ خاد کا کام اس سے لیا گیا ہے بسل میں تو یہ بنایا گیا تھا ایمنیشن تو اسی طرح ہی چیزیں ہیں کیونکہ عادی ہو گئے ہیں ہم نے وہ دور نہیں دیکھا جو ان کے بغیر تھا اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا کہ کیا یہ بغیر خاد کے کیمیائی خاد کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو اگر تجربہ کریں اور ہم واپس نیچرل کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ کچھ سرسے میں ہماری زمین جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گی کہ وہ بہترین فصل دے گی بغیر کیمیائی خادوں کے تو آج کے لیے بس اتنا ہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ